اور یہ تو مسئلہ ہی اتنا آسان ہے لوگ کہتے ہیں ختم نبوت کا مسئلہ سمجھ نہیں آتا میں نے کہا گدے سے پوچھ لو خیبر کے مقام پر حضور کی خدمت میں دراز گوشت جانور پیش کیا گیا سرکار نے اس کی طرف توجہ ڈال کے فرمایا کی نائے تیرا اس نے کہا حضور میرا نام یہ ہے میرے باپ کا نام شہاب ہے میرے دادا کا نام یہ ہے میرے پردادا کا نام یہ ہے میرے لکردادا کا نام یہ ہے ان کے دادا کا نام یہ ہے ان کے دادا کا نام یہ ہے پہلی بات سرکار جانور پر نظر ڈالے تو جانور کو عربی آ جاتی ہے ہم بولاموں کی قبر میں آئیں گے تو ہمیں بھی تو عربی آئے گی نا انہیں پورا شجرہ پڑ چڑھے سرکار نے فرمایا تیرا نا پچھی ایسی تو پورا شجرہ دا چڑھے انہیں کہا یا رسول اللہ میرا ایمان سی کہ اے اے لمحے دوبارہ نہیں آنے اور اے بھی ملو یقین سی جدو تک میں گولدار آنگا کسی میری یہ سوندے رہے ہیں میں تک کیا بس محبوب کے ساتھ ذکر طبیل ہو جائے تو جس طرح موسیٰ علی صلی اللہ تسلیم سے رب نے پوچھا تھا مماتل کبھی یمینی کا یا موسیٰ موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے پوچھا تو اتنے ہی تھا ہاتھ میں کیا جواب یہ بنتا تھا یہ ڈنڈا ہے لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا سایا یا اللہ یہ میرا ڈنڈا ہے اس کے ساتھ میں ٹیک لگاتا ہوں میں بکریوں کے لئے پتے جھاڑتا ہوں اور ضرورت پڑے تو دوسرے کام بھی ہو جاتے ہیں پھر میں موسیٰ آزی تے ہیں کچھ ایسی ہاتھ کچھ کی ہے ڈنڈا جواب تو اتنے لمبے جواب کیوں جتے ہیں جناب موسیٰ قلیم اللہ نے کہا یا اللہ کلام میں لذت اتنی تھی میں نے کہا ذرا بات کو طبیل کیا جائے جانور پر حضور نے نگاہ ڈالی اس نے کہا حضور لذت اتنی آ رہی ہے اس لئے میں نے آپ کو اپنے ساٹھ دادا کے نام سنا دیئے اور اگلی بات اگلی بات پھر انہیں جڑی گال کی تے انہیں کہا حضور جب سے میں آپ کی خدمت میں نہیں آیا تھا میں ایک یہودی کی ملکیت میں تھا وہ مجھے بھوکا رکھتا تھا پانی بھی نہیں دیتا تھا پٹھے بھی نہیں سی پاندھا اور عرض کرنے لگا حضور میں نے حجہ ماردہ سی اتھے اور ایتھے چنگے پھلے بندے نوں انجھ کر کے مارے حضور میں نے حجہ ماردہ سی میں نے بکھا بھی رکھتا سی میں نے پٹھے بھی نہیں سی پاندھا لیکن میں نے اپنے اٹھے قدی سوار نہیں ہونے سرکار نے فرمایا کیوں کیوں انہیں کہا حضور قد کنتو اتوکعوکا انتر کبا نہیں حضور مجھے یقین پیرے اوپر خاتم الامبیانے سوار ہمارا میں یار یہ ہے اگر تم رسول اللہ کی بات کرو گے ہم تمہیں سلام پیش کریں محمد عربی قابروے ہردو سراز قسیت خاک درش نیز خاک بر سر او جس کے مقدر میں حضور کی در کی خاک نہیں ہے اس کی قسمت میں ساری زمانے کی مٹی ہے اور جس کے مقدر میں حضور کے در کی خاک آ جائے ہم اس کو جو سلام پیش کرتے ہیں جیسے فاکسوں کو سلام پیش گیا انہیں کہا حضور میں نے یقین سی اس فرمایا کیوں انہیں کہا حضور چونکہ میں بھی آخری ہوں میں اس نسل چون میں اس نسل چون یا رسول اللہ جدے اتے صرف رابط نبی سوار ہوں اور میں آخری ہوں اور مجھے یقین تھا کہ آپ ضرور سوار مانگیں قداسی لیکن انہیں قدی اپنے آپ پہ اتے یہودیان سوار نہیں ہون دیتا تو ایک پاکستان دے اندر قومیں یو ترسی جڑی کھوتے میں اپنے اتوں کو ادرانے نہیں جائے دی اور گداؤں کے اپنے اتے یہودیان انہیں سوار ہون دیتا وہ کہنے نہیں نہیں حضور مجھے یقین قامل تھا کہ آپ میرے اوپر سواری فرمائیں پھر آخر پھر انہیں حضور دنال اتنی وفا کی تھی تو سرکار نے پتا ہے کی صلاح دیتا فرمایا آج تو اسی تیرا نام بدل رہیا نام بدل کے حضور نے ادھا یعفور رکھا نال فرمایا تیری ڈیوٹی بھی بدل رہیا اور ان کے حضور ان کے ڈیوٹی فرمایا ہون تو ساڑھے دردے بار ساڑھے بوئے دے بار کھلو کے چوکی داری کریا کر کہ وہ پھر ان حضور نے اپنے دردے بار رسہ پا کے نہیں بنیا بنیا انہوں نے جاندے جنہ دے بارے چھو گے کہ انہیں نس جانے اور یہاں پھر کے گلی گلی توا وہ کریں سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں وہ نے قدی نہیں کہ حضور میں انہوں چھوٹی دے دیا میں جا کے پٹھے کھا فرمایا پوک نہیں لگ دی جاندہ کیوں نہیں ہے کہنے لگا مر ہی جاؤں اس طرح سے اگر جاؤں دو قدم تو پھر کیا بچے بیمارے غم قربے مسیحہ چھوڑ کر ساڑھی ختم نبوت میں گدے میں پیرا دیتا ہے حضور نے انہوں اپنا چوکی دار رکھ لیا تو سرکار نے جنہوں کوئی کام ہوں دا سی کسی صحابی دنال کے فلانے صحابی نو بلاؤ تو حضور فلانی بن فلانی جا فلانی نو بلا کے لیا فلان کے دروازے پر جاتا اور دروازے پر دستت اپنے سر کے ساتھ دے کر کہتا چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلا 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 حضور کا وصال ہو گیا اس کو حضور جب نظر نہ آئے آپ کے روزے کے تواف کرتا کبھی ادھر جاتا کبھی ادھر جاتا تو جب دیکھا کہ اب حضور نظر نہیں آرہے تو مدینہ پاک میں ایک کونہ تھا جہاں پر گیا دوڑتا دوڑتا گیا آگے کونہ آیا تو کونہ میں اس نے اپنی جان جو ہے وہ اللہ کے سفرد کر دی اور کہنے لگا آپ میں حضور کے بعد زندہ نہیں گئے لگا یا میں آپ کو جانور کی بات بتا رہا ہوں جانور کی بات اور آج بھی مدینہ منورہ میں وہ کونہ موجود ہے جس کونہ میں اس دراز گوش اس یافور نے شلانگ لگائی اور اپنی جان حضور کے نام پر فضا کر دی